سروں سے شام گلتی ہے سروں سے سورج نکلتا ہے سروں سے سجدی ہے محفلیں سروں سے پتھر پکلتا ہے سروں میں پہتی ہے ازانے سروں میں منتر کھلتا ہے سروں سے اسور ہوتے ہیں دور سروں سے سکون ملتا ہے نمسکار آدھا افسر شکال گوڈ ایوننگ مصطفیٰ اجمہری اور ہرین پٹیل پریزنٹس وہ بھولی داستان امیوزیکل جرنی آف گولڈن ایرا پائے سندھیا پادیے سنی جادہوں کے تمام کلاکاروں ٹیکنیشنز کی جانب سے تمام ویورز ویل ویشرز سپورٹرز فرینڈز میوزیک لیورز کا سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں میں اس محفل کا نازم آپ سوی کا خادم جمل احمد ہم بھارتیوں کی یہ سنسکرٹی رہی ہے یہ پرمپرہ رہی ہے یہ تہذیب رہی ہے کہ ہم ہر شبکار کی شروعات بھگوان کے پویدر نام سے اس پاک پروردگار کے پاک نام سے کیا کرتے ہیں تو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پیش کرنے جا رہے ہیں اس محفل کے آغاز میں سرسوتی بندنا یہی کہتے ہوئے کہ جس سے جھڑے سنسار وہ آواز دو جس سے جھڑے سنسار وہ آواز دو ہر دکھی من کو خوشی احلات دو کر سکے ہم سروں کی سچی سادھنا کر سکے ہم سروں کی سچی سادھنا ماں سرسوتی ہم کو یہ آشروات دو موسیقی 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 ساتھ ویگام شیوان توم نمہ ساتھ ویگام شیوان توم نمہ ساتھ ویگام شیوان اے دوستو اس چھوٹی سی پرارتھانہ کے بعد شروع کرتے ہیں ساز اور آواز کا سوہانہ سفر آج کی اس محفل کی سب سے پہلی پیشکش آپ تک پہنچا ہوں اس سے پہلے تمام ہمارے سپورٹرز ہیں جو ہمارے فرینڈز ہیں مصطفیہ اجمری صاحب اور ہرین پٹل صاحب کے جو بھی ان کے دوست ہیں ان کے سپورٹرز ہیں اور تمام ویورز کا ہم خیر مقتم کرتے ہیں سواقت کرتے ہیں اس خوصورت محفل میں ہمارے آج کے اس شو کا جو پورا لسٹ ہیں جو فرمائشن نمبرز ہیں اور ساتھی ساتھ جو سیکونس ہیں ان نمبرز کی وہ پوری کے پوری ہمیں ہمارے آج کے شو کے اورگنائزرز مصطفیہ صاحب اور ہرینڈ پٹل صاحب کی اور سے دی گئی ہے اسی کی تعمیل کرتے ہوئے آج کی اس محفل کی سب سے پہلی پیشکش آپ سبھی کا استقبال کرتے ہوئے یہ گیت آپ تک پہنچانا جا رہا ہے 1968 میں آئی فلم قسمت سے نور دیواسی کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ اوپی نیر صاحب کا مدمست کمپوزیشن اور آشا جی کی تلکش آواز میں لفٹا ہوا یہ گیت جس کے بول ہیں آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں اس خفرت گیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے بڑھا بجرات کی مشروع معرفن کارا جو کوئی تعرف کی محتاج نہیں ہے یا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تک پہنچائیں گے یہ خفرت گیت لیکن اس گیت سے پہلے ایک شیر کے ذریعے میں فڑھا ان کا موڑ اچھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ انجوئے کر سکیں بہت 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 بہ جو ہستی ہو مستانہ کون لگتی ہو غالب کا شیر میر کی غزل لگتی ہو سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ شفاف بدن سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ شفاف بدن سانس لیتا ہوا تاج محل لگتی ہو سندھیا پادی ہم سے روشن ہے چاند اور تارے ہم کو دامن سمجھے غیرت کا اٹھ گئے ہم مگر زمانے سے نام مٹ جائے گا محافت کا دل ہے نازکلی سے پھولوں سے یہ نہ ٹوٹے خیال رکھی گا اور اگر آپ سے یہ ٹوٹ گیا جان جا انتنا ہے سمجھے گا پھر کوئی باب دے محافت کی اپنی ظلفیں نہیں سواری گے آرتی پھر کسی کنہیں آکے کوئی رادہ نہیں اتارے گے اوہ حضور تم کو سکاروں میں لے چلوں دل جھوم جائے سی بہاروں میں چلوں اوہ حضور تم کو سکاروں میں لے چلوں دل جھوم جائے سی بہاروں میں چلوں اوہ حضور تم کو سکاروں میں چلوں موسیقی ہم راز ہم خیال تو ہو ہم مظر بنو پہ ہوگا زندری کا سفر ہم سفر بنو ہم راز ہم خیال تو ہو ہم دھر بنو تر ہوگا زندری کا سفر ہم سفر بنو موسیقی دل جھوم جائے سی بہاروں میں چلوں اوہ حضور موسیقی جس کی مصال رین سکیں سات و آسمان لکھ دو کتاب دل میں کوئی سداس تا جس کی مصال رین سکیں سات و آسمان موسیقی 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 دل جھوم جائے سی بہاروں میں چلوں اوہ حضور تم کو ستاروں میں لے چلو دل جم جائے سی بہاروں میں چلو آو حضور آو کیا آدھر بہت خوف آو حضور تم کو ستاروں میں لے چلو اس کے بعد دوستو پیش کرنے جا رہے ہیں نائنٹین سکسٹی فائی میں ای فلم میرے سنم سے اسرار الحسن خان یعنی مجروح سلطان پوری صاحب کا لکھا ہوا اوپی نیجر صاحب کے سنگیز سے سجا ہوا اور آواز تمام آوازوں کی سرتاج آواز محمد رفی صاحب کی آواز محمد رفی صاحب کے لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گا سکوں ان کا نغمہ وہ آواز کہاں سے لاؤں گا سکوں ان کا نغمہ وہ آواز کہاں سے لاؤں سنا سکوں کچھ آپ کو وہ ساز کہاں سے لاؤں یوں تو بہت آسا ہے چاند ستاروں کی تعریف کرنا یوں تو بہت آسا ہے چاند ستاروں کی تعریف کرنا کر سکوں رفی صاحب کی تعریف وہ الفاظ کہاں سے لاؤں رفی صاحب کی آواز میں لفٹ ہوا یہ مستیورہ گی جس کے بول ہیں پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہا رکھی اس خفرت گیت کو بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے گجرات بردہ کے مشروع معروف فنکار یہ ایک ورسٹائل سنگر ہے یہ بھی کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ کی دعائیں آپ کا پیار آپ کے آشیرواز سے جتنے بھی لوگ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے سنگرز ہیں یا میزشنز ہیں یہ ہندوستانی میزک جہاں کہیں بھی سنا جاتا ہے ان تمام جگہوں پر اپنا فن پیش کر چکے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اس خفصرت پیشکش کو بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے پردہ گجرات کے مشروع معروف فنکار سنی جادا موسیقی موسیقی پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی بس ایک چھاں زلپ کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی بس ایک چھاں زلپ کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں میں موسیقی یہ دل لگی یہ شوکیاں سلام کی وہی تو بات ہو رہی ہے کام کی کوئی تو مڑ کے دیکھ لے گا اس طرح کوئی نظر بھی ہوگی میرے نام کی پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی بس ایک چھاں زلپ کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں میں موسیقی سنی میری صدا تو کس یقین سے گھٹا اتر کے آ گئی زمین پہ رہی یہی لگن تو اے دلے جوان اثر بھی ہو رہے گا ایک حسین پہ پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی بس ایک چھاں زلپ کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں میں پکارتا چلا ہوں میں پکارتا چلا ہوں میں بہت خوب بہت خوب پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی اس گیت کے بعد بیک ٹو بیک دو نمبر آپ کو سرواتے ہیں ایک تیسری منزل سے پنچمدہ کے سنگیز سے سجا ہوا اور دوسرا میرے حمدم میرے دوست سے لکشم کانت پیارلال کے سنگیز سے سجا ہوا آواز رفی صاحب کی دونوں گانے ہیں تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہرباں اور دوسرا نمبر نجا کہیں اب نجا دل کے سوا آئے سنتین خفصورت نمبرز کو سنی جادہ ہو سکے موسیقی تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہرباں رک گئی یہ زمین تھم گیا آسمان جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہرباں رک گئی یہ زمین تھم گیا آسمان جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا تھا موسیقی 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 رکھتے چلتے ہوتے انہوں چھکی حسرت میں تپتے جلتے ہوتے مہربا ہو گئی ذرب کی بدلیاں جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربا رک گئی یہ زمین ہم گیا آسمان جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہے یہی دل اچھا تیرا اے میرے ہم دم میرے دوست نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا بے سبب اڑے گی ہر سو تیر پیرہن کی خوشبو بے سبب اڑے گی ہر سو تیر پیرہن کی خوشبو ادھر تو آ سوار دوں کھلے 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 یہ گی سو سدا دے رہی ہے وفا نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہو نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہے یہی دل اچھا تیرا ہے میرے ہم دم میرے دوست نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہو نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا ہو دل کے سوا ہو دل کے سوا بہت خوف بہت خوف خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑا خسرت نمبر یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اس گیت کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں شریع اشک بھائی پٹیل جوکہ بڑوزہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ارگنیزر شریع ہرین پٹیل کے بڑے بھائی ہیں ان کی نظر کرتے ہیں اس گیت کو نائنٹین سکسٹی فائم ایوی فلم میرے سنم سے مجروف سلطان پوری صاحب کا لکھا ہوا اوپی نیر کے سنگیز سے سجا ہوا اور آشا جی کی تلکش آواز میں لپٹا ہوا یہ گی جس کے بول ہیں جائیے آپ کہا جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی اب تک پہنچائیں سندھیا پادھیے جائیے آپ کہا جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی دور تک آپ کے پیچھے پیچھے میری آواز چلے جائے گی جائیے آپ کہا جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی آہ 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 آپ کو پیار میرا یاد جہاں آئے گا کوئی کا جاں وہی دامن سلپٹ جائے گا کوئی کاٹا وہی دامن سلپٹ جائے گا جائے آپ کہاں جائے گا یہ نظر لاکھ کے پھر آئے گا یہ نظر لاکھ کے پھر آئے گا موسیقی موسیقی دیکھ یہ جائے نہ ملے جاں نکہیں دل کے سوا آپ کا کوئی نہیں آپ کا کوئی نہیں کوئی نہیں دل کے سوا جائیں آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لات کے پھر آئے گے یہ نظر لات کے پھر آئے گے دور تک آپ کے پیچھے پیچھے میری آواز چلیے جائیں گے جائیں آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لات کے پھر آئے گے بہت خوب بہت خوب سنگیلی اس خوبصورت پشکش کے بعد ایک بہدرین نمبر یہاں آپ کو سنوانے جا رہے ہیں جو اس دنیا کی سنسار کی حقیقت سے واپستہ ہے نائنٹین سیونٹی فائی میں فلم رفتار سے ابی لاش کا لکھا ہوا سونک اومی کے سنگیز سے سجا ہوا اور سرگی مکیش جی اور آشا جی کی آوازوں میں لپٹا ہوا یہ گیت جس کے بول ہیں سنسار ہے ایک ندیہ دکھ سک دو کنارے ہیں نہ جانے کہاں جائیں ہم بہتے دھارے ہیں اس خوبصورت گیت کو ہم خاص طور پر نظر کرتے ہیں ہمارے اس شو کے اورگنائزر شری ہمارے اس شو کے اورگنائزر شری دھرین پٹل کی ہم نظر کرتے ہیں اس گیت کو ان کی فرمائش پر آپ تک پہنچائیں گے سنی جادہو اور ساتھ دبائیں گی سندیا پاتھی ہے سنسار کی ہر شیکار اتنا ہی پسانا ہے ایک دھوندھ سے آنا ہے ایک دھوندھ میں جانا ہے ایک دھوندھ میں جانا ہے آنے اور جانے کے یہ قیس سے پرانے ہے نا جانے کہاں جائے ہم بہتے دھارے ہیں 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 سنسار ہے ایک ندیا دکھ سکھ دو کنارے ہیں نا جان کہاں جائے ہم بہتے بھارے ہیں سنسار ہے ایک ندیا دکھ سکھ دو کنارے ہیں نا جان کہاں جائے ہم بہتے بھارے ہیں سنسار ہے ایک ندیا چلتے ہوئے جیوان کی رفتار میں ایک لے ہے چلتے ہوئے جیوان کی رفتار میں ایک لے ہے ایک راگ میں ایک سر میں سنسار کی ہر شے ہے سنسار کی ہر شے ہے ایک تالپ گردش میں یہ چاند ستارے ہیں نا جان کہاں جائے ہم بہتے بھارے ہیں سنسار ہے ایک ندیا موسیقی موسیقی ایک دھر دیل پہ امبر دی آمان سے مرس دی ہے ایک روزت یہیں اونے پھر وادل بندی ہے پھر وادل بندی ہے اس بند بگڑنے دے دستور میں سارے دے نا جان کہا جائے ہم بہتے ڈھالے ہیں سنسار ہے ایک ندیار دکھ سکھ دکھ نارے ہیں نا جان کہا جائے ہم بہتے ڈھالے ہیں ہم بہتے ڈھالے ہیں ہم بہتے ڈھالے ہیں بہت خوب بہت خوب سنسار ہے ایک ندیار دکھ سکھ دکھ نارے ہیں یہ فرمائشی نمبر آپ تک پہنچایا ہے ہم نے خاص شریحرین پٹیل جو کہ ہمارے اور کے نظر ہیں ان کی خاص فرمائش پر اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا تمام ویورز نے کہ بہت 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 قریب لے جاتے ہیں ہمارے دونوں سنگرز کسی بھی گانے جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اوریجنل کے بہت بہت نزدیک ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ ایک ڈیڈیکشن ہے ایک سمرپن ہے سنگیت کی پرتی ہمارے ان سنگرز کا ساتھی ساتھ گائیکی کو اور نکھار کے آپ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں ہمارے ایسے میزیشنز مچاتا ہوں کہ آپ کا تارف ان سے کروا دوں ہمارے تبلہ نواز ساتھی ساتھ بھنگو بھی پلے کر رہے ہیں تکشیش پٹیل اس کے بعد کونگو ڈھولک پر جائے ناتو اکٹوپیڈ پر مانٹو بھاوریا کیبورڈ پر انوڑاک بیٹ سے اور کیبورڈ پر میورو پٹین اور ہارے ٹیکنیشنز سے بھی آپ کا تارف کروا دوں ساؤن پر ہیں سومیل تشار پر ایک سیم ساؤن ڈیجیٹل سٹوڈیو اور کروما پر ہیں ریپل پٹین ان سبھی کے سپورٹ کیلئے ہم جتنا ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے بہت بہت شکریہ سپیشلی ریپل خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نمبر جو کہ ایک فرمائشی نمبر ہے شریح حریش جوشی صاحب جو ہمارے ارگنیزر کے بہت عزیز دوست ہیں ایرین پٹین صاحب کے ان کی خاص فرمائش انہی کے نام کرتے ہیں فلم ساتھی سے مجرح سلطان پوری صاحب کا لکھا ہوا موسیقار اعظم نوشادلی صاحب کے سنگیز سے سجا ہوا سوری مکیش جی اور سون کلیانپوری جی کی آواز میں سون کلیانپوری جی کی آواز میں لفٹا ہوا یہ ڈیویٹ نمبر جس کے بول ہے میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا آجے سنتہ اس ڈیویٹ نمبر کو سندھیا پادیے اور سنی جادہوں سے میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا منا تو ہی نظروں میں میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا تُو ہی نظروں میں نظروں میں تُو ہی تو میرا نیدگن ہے پیار سے روشن نہ خوٹائے اور گھٹا کے روپ میں تو ہے کاندھے پہ میرے سر کو جھوائے مجھ پلٹے بکھرائے میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا تو ہی نظروں میں نظروں میں منزل میرے دل کی وہی ہے سایا جہاں دلدار ہے تیرا پربت پربت تیری بھانے گلشن گلشن پیار ہے تیرا مہک ہے آج میرا میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا تو ہی نظاروں میں نظاروں میں موسیقی 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 جگی آف گولڈن ایرا بائے سندھیا پادی سنی جادہو کے تمام کلاکروں کے اور سے پھر ایک بار آپ سبھی کا سواقت کرتا ہوں خیر وقت ہم کرتا ہوں میں آپ کا توست جمیل احمد اگلی پیشکش ایک بہت ہی خوبصورت رومنٹک ڈیوٹ نمبر آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں 1969 میں آئی فلم آرہ دھنا سے بکشی آنند پرکاش واہد یعنی آنند بکشی جی کا لکھا ہوا تدہ ورومن سنگی سے سجا ہوا سرگی کشوردہ اور لطا جی کی آوازوں میں نفٹا ہوا یہ ڈیوٹ نمبر جس کے بول ہیں کورا کاغذ تھا یہ من میرا لکھ لیا نام اس پہ تیرا ہاں یہ سنتے ہیں اس ڈیوٹ نمبر کو سندھیا پادیے اور سنی جادہو سے موسیقی کورا کا اگز تھا یہ من میرا میرا لکھ لیا نام اس پہ تیرا 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 کورا کا اگز تھا یہ من میرا لکھ لیا نام اس پہ تیرا سنا کن تھا جیون میرا بس گیا پیار اس میں تیرا موسیقی 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 جاری رکھیے گا خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور ڈیڈیکیشن اور اس نمبر کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں مینہ بین انڈکٹ وردرا سے ان کی خاص نظر کرتے ہیں اس ڈیوٹ نمبر کو جو آپ کے لئے ہم نے چنا ہے 1964 میں آئی فلم کشمیر کی کلی سے شمس الحدہ بیہاری یعنی ایس ایچ بیہاری صاحب کا لکھا ہوا اوپین ایئر کے سنگیج سے سجا ہوا رفی صاحب اور آشا جی کی مستی بھری آواز میں لفٹا ہوا یہ ڈیوٹ نمبر جس کی جس کے بول ہیں دیوانہ ہوا وادل سافن کی گھٹا چھائی آپ تک پہنچائیں گے سنی جادہ سندیا پادی موسیقی اوہو 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 آہا 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 یے دیکھ کے دل جھوما لی پیارنے اگڑ آئی دیوانہ ہوا بادل ساون کی گھٹا چھائی یے دیکھ کے دل جھوما لی پیارنے اگڑ آئی دیوانہ ہوا بادل ایسی تو میری تقدیر نہ تھی تم سا جب دو ہی محبوب ملے دل آج خوشی سے پاگل ہے دل آج خوشی سے پاگل ہے اے جان وفا تم خوب ملے اے جان وفا تم خوب ملے دل کیوں نہ بنے پاگل کیا تم نے آدھا پائی یے دیکھ کے دل جھوما لی پیارنے اگڑ آئی دیوانہ ہوا بادل جب تم سے نظر ٹک رائے سنم جزوان کا ایک نوپان اٹھا تنگے کی طرح میں بہن کلی تنگے کی طرح میں بہن کلی سلام میرے روکے نہ رکا سلام میرے روکے نہ رکا جیون میں مجھے ہر چل اور وجنے لہے شہن آئیں یے دیکھ کے دل جھوما لی پیارنے اگڑ آئے دیوانہ ہوا بادل 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 ساون کی گھٹا چھائی آج دوستو اس کے بعد آپ کو سنواتے ہیں 1961 میں آئی فلم ہم دونوں سے عبدالحائی یعنی ساہر لدیانوی صاحب کا لکھا ہوا جیدیو صاحب کے سنگیز سے سجا ہوا اور محمد رفی صاحب کی آواز میں لپٹا ہو یہ گیت جس کے لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یوں تو زندگی اپنی ستاروں میں گزری یوں تو زندگی اپنی ستاروں میں گزری بس ایک چاند ہم پر کبھی مہربان ہوا اور ہم ہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ میں زندگی کا سادھ نبھاتا چلا گیا ہر فکر کو دھوے میں اڑاتا چلا گیا جمیل جی ایک خاص گانہ ہماری اور سے دو زندہ دل انسان جو میں نے میرے جیون میں دیکھے ہیں ایک مصطفی صاحب مصطفی آج میری اور ہیرین ککا ہیرین پٹیل سر اور ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ پیارا سا گانہ اور ان کے ورڈز بخوبی ان کی لائف کو مطلب پورا دکھاتے ہیں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے ان کی ڈیڈیکیشن کرتے ہیں انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس خوص ردگیت کو اور ویسے یہ گانہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو بھی ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ یہ کہتا ہے انہیں کہ ہستی ہوئی آنکھوں میں بھی غم پلتے ہیں ہستی ہوئی آنکھوں میں بھی غم پلتے ہیں کون مگر جھاکے اتنی گہرائی میں لوگوں کو ہستا ہوا چہرائی دیکھتا ہے اور لوگ وہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں خیر اپنی اپنی زندگی ہے اپنی اپنی اُلجھن ہے اپنی اپنی خوشیہ ہیں میں زندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا ہر فکر کو دھوئے میں اُڑاتا چلا گیا یہ سنتے ہیں اس حسرت گیت کو سنی جادوز موسیقی 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 ہر فکر کو دھوئے میں اُڑاتا چلا گیا ہر فکر کو دھوئے میں اُڑاتا موسیقی بربادیوں کا سوغ منانا فضول تھا بربادیوں کا سوغ منانا فضول تھا منانا فضول تھا منانا فضول تھا بربادیوں کا جشن منانا چلا گیا میں زندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا اور فکر کو دوے میں اڑا جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو کھو گیا میں اس کو بھولاتا چلا گیا جو کھو گیا میں اس کو بھولاتا چلا گیا میں زندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا اور فکر کو دوے میں اڑاتا چلا گیا میں زندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا بہت خوب بہت خوب آپ کو سنوانے جا رہے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں آئی فلم درد سے شکیل بدایونی جی کا لکھا ہوا اور نوشا صاحب کا سنگید بد کیا ہوا اما دیوی کی آواز میں افسانہ لکھ رہی ہوں دلِ بے قرار کا اس گیت کو بڑی پیارے انداز کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گی ساندھیا پاڈھیا تیرے انتزار کا افسانہ لکھ رہی ہوں افسانہ لکھ رہی ہوں دلِ بے قرار کا آپ کو میرے رنگو بھر کے تیرے انتزار کا افسانہ لکھ رہی ہوں جب تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بہار میں نہیں ہے بہار میں جب تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بہار میں جی چاہتا ہے موہی نہ دیکھوں بہار کا آکھوں میں رنگو بھر کے تیرے انتظار کا افسانہ لکھ رہی ہوں آجا کی اپٹو آکھ میں ہاسو بھی آگئے آجا کی اپٹو آکھ میں ہاسو بھی آگئے سگر چھلک اٹھا میرے سبروں قرار کا آکھوں میں رنگو بھر کے تیرے انتظار کا افسانہ لکھ رہی ہوں افسانہ لکھ رہی ہوں ڈلے بے قرار کا آکھوں میں رنگو بھر کے تیرے انتظار کا واہ کیا بات ہے بہت خوب آجا دوستو آگے وڑھتے ہیں 1968 میں آئی فلم میرے حمدم میرے دوست سے مجرو صاحب کا لکھا ہوا لفنکان جی اور پیارلال جی کے سنگیز سے سجا ہوا محمد رفیص صاحب کی نشیلی دلکش آواز میں لفٹا ہوا یہ گیت نشیلی سے مجھے بات یاد آئی یہ گانا ان تمام کے نام جو انگور کی بیٹی کا شوق رکھتے ہیں شراب پینے کے زیادہ تر دو موقع ہوتے ہیں خوشی کا موقع یا غم کا موقع ویسے پینے والے کو پینے کا بہانہ چاہیے یہ بات اور ہے لیکن عام طور پر دو موقع ہوتے ہیں غم کا یا خوشی کا تو ایک شیر میں ذہن میں آیا صاحب صاحب کا درد اس قدر پڑے کہ میں گھورا کے پی گیا درد اس قدر پڑے کہ میں گھورا کے پی گیا اس دل کی بے بسی پر ترس کھا کے پی گیا درد اس قدر پڑے کہ میں گھورا کے پی گیا اس دل کی بے بسی پر ترس کھا کے پی گیا ٹھکرا رہا تھا مجھ کو بڑی دیر سے یہ جہاں ٹھکرا رہا تھا مجھ کو بڑی دیر سے یہ جہاں میں آج سب جہاں کو ٹھکرا کے پی گیا پیشہ خدمت ہے یہ خفصورت نمبر جس کے بول ہیں چھلکائیں جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام یہ خوشی کا ماحول ہے یہ نقمے میں جو ظاہر ہوتا ہے سنتے ہیں اس خفصورت نمبر کو سنی جادہ حسین چھلکائیں جام آئیے آپ کی چھلکائیں جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام بھول جیسے تن پہ جلوے یہ رنگوں پھوکے آج جام میں اٹھیں موٹھوں کو چھوکے موٹھوں کو چھوکے لچکائیں جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام موٹھوں کے نام آنکھوں کے نام موٹھوں کے نام موٹھوں کی موٹھوں موٹھوں merciful سبھی نے پی ہے سبھی نے آپ پر دھڑک رہے ہیں پیالوں کے سینے پیالوں کے سینے یہاں اجنبی کوئی نہیں یہ ہے آپ کی محفلتا مان چھلکا ہے جان آئیے آپ کی آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام آنکھوں کے نام ہوتوں کے نام چیخ یعنی سریعہ جی کی اس گیت کو ہم خاصا پر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہمارے اورگنیزر جراب مصطفیٰ اجمری صاحب کی انہوں نے کی خاص فرمیشور اس گیت کو آج کی اس محفل میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ بول ہے دھڑکتے دل کی تمنا ہو میرا پیار ہو تم دھڑکتے دل کی تمنا ہو میرا پیار ہو تم مجھے قرار نہیں جب سے بے قرار ہو تم اب تک پہنچائیں گے سندیا پادی موسیقی دھڑکتے دل کی تمنا ہو میرا پیار ہو تم مجھے قرار نہیں مجھے قرار نہیں جب سے بے قرار ہو تم جب سے بے قرار ہو تم دھڑکتے دل کی تمنا ہو میرا پیار ہو تم موسیقی 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 ذہین سیب عطا کی جو درد کی تغاہ ذہین سیب عطا کی جو درد کی تغاہ وہ غم حسین ہے جس غم کے ذمہ دا جو ہو تم غم کے ذمہ دا جو ہو تم دھڑکت دل کی تمنہ ہو میرا پیار ہو تم مجھے قرار نہیں مجھے قرار نہیں جب سے بے قرار ہو تم جب سے بے قرار ہو تم دھڑکت دل کی تمنہ ہو میرا پیار ہو تم بہت خوف سندیا جی بہت خوف خیر آگے پڑھتے ہیں اگلی پیشکش ایک ڈیوٹ نمبر 1974 میں آئی فلم آپ کی قسم سے اند بکشی جی کا لکھا ہوا آرڈی ورون کے سنگیش سے سجا ہوا سرگی کشوردہ اور لتا جی کی آوازوں میں لفٹا ہوا یہ ڈیوٹ نمبر جس کے بول ہیں کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم اس ڈیوٹ نمبر کو ہم بطور خاص ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں شری راگوں جی مستری کو اور آپ تک پہنچائیں گے سنی جادہو اور سندیا پادیے موسیقی 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 جلتی رہی گرتی رہی شبنم آپ کی قسم آپ کی قسم جیل سی آنکھوں میں عاشق ڈوب کے کھو جائے گا زلف کے سائے میں دل ارما بھرا سو جائے گا تم چلے جاؤو نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ڈگمگا جائیں گے ایسے حال میں قدم آپ کی قسم آپ کی قسم کروٹے بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم بہت اچھا گیا آپ کی قسم بہت اچھا گیا خیر آگے بڑھتے ہیں ایک فرمائشی نمبر جو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بردہ سے تعلق رکھنے والی تلسی بین ویاس کو فلم پروفیسر سے حسرت جائی پوری اقبال حسین صاحب کا لکھا ہوا شنکر جائی کشن کے سنگیز سے سجا ہوا رفی صاحب اور نتا جی کی آوازوں میں لفٹ ہوا یہ ڈیوئٹ نمبر جس کے بول ہیں آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ اس ڈیوئٹ نمبر کو آئیے سنتے ہیں سندیہ پادے اور سنی جادہ سے آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ آواز دے کے ہمیں تم بولاؤ محبت میں تنا نہم کو ستاؤ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں تنا نہم کو ستاؤ ابھی تو میری زندگی ہے پریشان ابھی تو میری زندگی ہے پریشان کہیں ملک ہو خاکریہ پریشان دے کے ترا سے نہم کو جلاو محبت میں تنا نہم کو ستاؤ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں تنا نہم کو ستاؤ میں ساسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں میں ساسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں میں دھڑکن کے ہر راگ میں بس رہا ہوں زرا دل کے جانب نگاہیں جھکاؤ محبت میں تنا نہم کو ستاؤ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں تنا نہم کو ستاؤ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ کیا بات ہے؟ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں اتنا نہم کو ستاؤ آج دوستو اس ڈیوٹ نمبر کے بعد آپ کو سنوانے جا رہے ہیں 1978 میں آئی فلم ساجن بنا سحاگن سے ایک بہترین نمبر جسے شبتوں سے سجایا ہے شاملال بابورا یعنی اندیور صاحب نے اور سنگیز سے سجایا اوشا کھننا جی نے آواز یہ سداز جی کی مدوبن خوشبو دیتا ہے ساگر ساون دیتا ہے آج سنتے ہیں اس خوف سردگیت کو سنی جادہوں سے موسیقی 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 مدھبن خوشبو دیتا ہے ساگر ساون دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے ساگر ساون دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے سورج نہ بن پائے تو بن کے دیپک جلتا چل سورج نہ بن پائے تو بن کے دیپک جلتا چل پھول ملے یا انگارے سچ کی رہوں پہ چلتا چل سچ کی رہوں پہ چلتا چل پیار تلوں کو دیتا ہے اشکوں کو دامن دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے چلتی ہے لہرہ کے پوان کے ساتھ سبھی کی چلتی رہے چلتی ہے لہرہ کے پوان کہ ساتھ سبھی کی چلتی رہے لوگوں نے چاک دیئے جیون کہ پری دلوں میں پلتی رہے کہ پری دلوں میں پلتی رہے دل وہ دل ہے جو بھوروں کو اپنی دھڑکن دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے ساگر سابن دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے مدھبن خوشبو دیتا ہے یہ خفصورت گیت آپ نے سنا سنی جادو سے اور یہ بہت ہی خاص فرمائش پر آج کی اس محفل میں شامل کیا گیا اور یہ خاص فرمائش تھی ہمارے شو کے کوئر اورگنائزر شریح ہرین پٹل صاحب کی خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خفصورت نمبر یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں فلم دھر وہی دل لائے ہوں سے مجرو سلطانپوری صاحب کا لکھا ہوا اوپی نیر کے سنگیش سے سجا اور آشا جی کی مستی فری دلکش آواز میں لپٹا ہوا یہ گیت جس کے بول ہیں آنکھوں سے جو اتری ہے دل میں تصویر ہے ایک انجانے کی آپ پہ پہنچائیں گے سندھیا پا دیئے اور اس گیت کو ہم نظر کرتے ہیں ڈیڈیکائٹ کرتے ہیں شری گریش بھائی شاہ جو کے وردہ سے تعلق رکھتے ہیں گریش بھائی آپ کی نظر کرتے ہیں آپ تک پہنچائیں گی سندھیا پا دیئے آنکھوں سے جو اتری ہے دل میں آنکھوں سے جو تری ہے دل میں تصویح ایک انجانی کی خود ڑھونے رہی ہے شم جسے پیا بات اس پر آنی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں وہ اس کے لبوں پر شوک ہسی رنگی نشدارت آنکھوں میں ساسوں میں محامت کی خوشب وہ پیار کی دھڑکن باتوں میں دنیا میری بن کے کھٹا نکل گئی تو وہاں نظر مستانے کی خود ڈھونے رہی ہے شم جسے پیا بات اس پر آنی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں ڈھونے رہی ہے شم جسے پیا بات اس پر آنکھوں سے جو تری ہے ڈھونے رہی ہے شم جسے آنے کا چککے سے بہار آئی جیسے کہنے پھڑے بھر ساتھ رہا پڑور گزار آئی جیسے ان کے بنا رونگی نہیں قسمت سے اب جو کہیں مل جائے خبر دے مانے کی خود ڈھونے رہی ہے شم جسے پیا بات اس پر آنے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں تصویر ہے ایک انجانے کی خود ڈھونے رہی ہے شم جسے پیا بات اس پر آنے کی آنکھوں سے جو تری ہے دل میں بہت خوب بہت خوب اگلی پشکش ایک بہت ہی خاص فرمائش یہ فرمائش بھی ہمیں شریہ حرین پٹل صاحب کی اور سے ملی ہے نائنٹین سکسٹی فور میں آئی فلم غزل سے ساہر لدھیانوی صاحب کی لکھی ہوئی یہ غزل جس کے سنگیش سے سجایا مدن محن صاحب نے اور آواز رفی صاحب کی سنی جادہ آپ تک پہنچائیں گے بربادیوں کا اپنی خلاصہ میں کیا کروں بربادیوں کا اپنی خلاصہ میں کیا کروں محرومیاں کیوں لکھی ہے اس نے نصیب میں محرومیاں کیوں لکھی ہے اس نے نصیب میں اتنی ذرا سی بات کا شکوا میں کیا کروں رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں سنی جادہ محرومیاں کی رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی ہسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں محرومیاں کی محرومیاں کی جو لائیا ہوں پھولوں کی جگہ تیرے سہرے کی تیرے سہرے کی یہ سوغات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں یہ میرے شیر میرے آخری نظر آنے ہیں یہ میرے شیر میرے آخری نظر آنے ہیں میں ان اپنوں میں ہوں جو آج سے بیگانے ہیں بیتا لکسی ملاقات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں سرخ جوڑے کی تابو تاب مبارک ہو تجھے سرخ جوڑے کی تابو تاب مبارک ہو تجھے تیری آنکھوں کا نیا خواب مبارک ہو تجھے میں یہ خواہش خیالات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں کون کہتا ہے کہ چاہت پہ سبھی کا حق ہے کون کہتا ہے کہ چاہت پہ سبھی کا حق ہے تو جسے چاہے تیرا پیار اسی کا حق ہے مجھ سے کہہ دے مجھ سے کہہ دے میں تیرا ہاتھ کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں رنگ بر نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں 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 بہت خوف بہت خوف دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور پسند فرمار رہے ہیں یہ ہے مصطفیٰ اجمری اور ہرین پٹیل کی پیش کروں وہ بھولی داستہ A musical journey of golden era یہ دونوں نام مصطفیٰ اجمری صاحب اور ہرین پٹیل صاحب یہ بڑے ہی آلہ درجے کی میزیکل ورس ہیں اور انہی کی یہ خاص پسند جو اگلی پیش کروں ہواب تک پہنچانے والے ہیں اور بہت خاص پسند کرتے ہیں اس گیت کو یہ دونوں تبھی آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے جو ٹائٹل ہے وہ رکھا گیا ہے وہ بھولی داستہ فلم سنجوک سے راجندر کرشنا جی کا لکھا ہوا مدن محمد جی کے سنگیز سے سجا ہوا لطا جی کی آواز میں لفٹا ہوا یہ گیت جس کے بول ہیں وہ بھولی داستہ لوگ پھر یاد آگئی نظر کے سامنے گھٹا اسی چھا گئی اب تک پہنچائیں سنتیہ باتے موسیقی 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 وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا نظر کے سامنے گھٹا سی چاہے وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا یہ کچھ ٹوٹے ہوئے سپنے پڑھائے ہو گئے تو پیا کبھی یہ بھی تو اپنے نجانے اس کیوں مل کر ازر شرما گئے وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا موسیقی کھیل کے کھیلے ہوا میں زید لہرائے نظر پہ میں ادھی جارے پھولے کے رل کے دروازے وہ بس بھی چلے آئے پھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا وہ بھولی داستا لپیر یاد آگا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب موسیقی